موسیقی فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز آف بوریکس اس سے لاس لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بوریکس جو ہے یہ ایک سالٹ ہے بوریک ایسیڈ کا which is H3BO3 this is simply ortho بوریک ایسیڈ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ there are different types of بوریک ایسیڈ and one of those بوریک ایسیڈ was تیٹرابوریک ایسیڈ which was H2B4O7 تیٹرابوریک ایسیڈ جو ہے جب اپنے جو پروٹونز ہیں یہ دونیٹ کر دیتا ہے چونکہ یہ ایک ایسیڈ ہے تو یہ B4O7 minus 2 آئینز پروڈیوز کرتا ہے اور یہ جو آئینز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں تیٹرابوریٹس اور یہ جو تیٹرابوریٹس ہیں آپ ان کا کوئی بھی سالٹ پروڈیوز کر سکتے ہو اور ان تیٹرابوریٹس کا جو سوڈیم سالٹ ہوتا ہے that is called سوڈیم تیٹرابوریٹ and its فارمولا بیکمز Na which is plus 1 and B4O7 which is minus 2 تو یہ ہو جائے گا Na2 2 نیچھے آگیا and B4O7 this compound is basically called بوریکس بوریکس جو یہ بھی میں نے اس فارم کے اندر لکھا ہے this is called anhydrous بوریکس anhydrous یعنی اس کے اندر سے پانی remove hydra for water and means ختم اور نکال جا جا چکا ہے اس کے اندر سے so this is anhydrous بوریکس اس کے علاوہ ایک اور بوریکس کی فارم یہ ہو سکتی ہے Na2 B4O7 5H2O which is called بوریکس pentahydrate similarly ایک اور فارم یہ ہو سکتی ہے کہ Na2 B4O7 کے ساتھ 10 molecules water کے اٹیشت ہوں and this is similarly called بوریکس ڈیکا 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 for 10 and pentah for 5 اور یہ جو پانچ اور دس سات molecules اٹیشت ہیں water کے these are called water of crystallization ڈیک ہے جب آپ ان کے crystallize کرتے ہو آپ anhydrous بوریکس کو تو اس کے ساتھ پانچ یا دس molecules پانی کے اٹیش لیکچر ہے that is going to be on the physical and chemical properties of بوریکس so let's start the physical properties this picture you see is بوریکس بوریکس اس کو نیچ ہے آپ آپ کو picture کے اندر نظر آرہا ہے as you can see this is white in color ٹھیک ہے ہم بالکل white میں ہی لکھتے ہیں this is white in color and this is a crystalline compound یہ crystals کی form میں exist کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے جو melting boiling points ہیں these are in the range of like 743 is melting point اور جو boiling point ہے that is around 1575 is boiling point ہے دونوں میں ھین degree celsius کے اندر لی ہے degrees celsius یہ اس کے melting boiling points ہیں اس کے علاوہ اس کے جو density ہے it is around 1.73 grams per centimeter cube ٹھیک ہو گیا اس کے structure کو اگر آپ physically دیکھنا چاہو کہ how does borax look like so this is how it looks like یہ آپ جب نظر آرہ ہے this is borax کا ایک structure ٹھیک ہے as you can see this is one of the crystalline systems جس کے اندر آپ نے پڑا تھا کہ تھوڑا سا inclined ہوتا ہے یہ 90 کے سارے angles نہیں ہے this is not a cubic structure this is cubic structure سے ہٹ کے ہے اس کے اندر جو آپ ریڈ کلر کے بالز نظر آرہے ہیں these are oxygen atoms ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کو وائٹ کلر میں بالز نظر آرہ ہیں these are hydrogen atoms اور یہ جو آپ کو اس میں یہ پرپل کلر کے نظر آرہے ہیں these are sodium اور جو بورون ہیں یہ جو کر کے نظر آرہ ہیں یہ جو پنک کلر کے ہیں these are بورون ایٹم سو یہ آپ کے پاس ایک پورا structure ہے ٹھیک ہے اس میں ہر قسم کے ن A2 B 407 ڈاٹ 5 H2O یا dot 10 H2O میں you can see there are hydrogens بھی ہوتے ہیں اس کے اندر oxygens بھی ہوتے ہیں borons بھی ہوتے ہیں nitrogen بھی ہوتے ہیں اگر آپ structure کو دیکھو how many are the number of oxygen there are seven and one and seven five 13 اگر میں pentahydrate کی بات کر رہا ہوں so there are 13 oxygen and if you see 10 hydrogen hydrogen sodium and borons 4 so you can see red color and white color you can look in red color oxygen and white hydrogen is the structure basically oxygen and hydrogen is more borons and nitrogen sodium are very low so after we talk into borons and solubility and borons the gorex into dissolved if you then can take 100 grams we add what color is we it 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 one hundred پانی ہے یہ آپ کے پاس 100 گرامز پانی ہے اور اگر اس کے اندر آپ بوریکس ڈالو کس تیمپریچر کے اوپر بوریکس کی جو سولو بلیٹی ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے تیمپریچر کے اوپر اس کی سولو بلیٹی ہے تو اگر آپ ایسے کرو کہ آپ 10 ڈگری سلسیس تیمپریچر رکھو تو صرف 3 گرامز جو ہیں بوریکس وہ آپ مکس کر سکتے اس سے زیادہ آپ مکس نہیں کر سکتے البتہ اگر آپ یہی تیمپریچر 10 سے بڑھا کے آپ 100 ڈگری سلسیس پہ لے جاؤ ٹھیک ہے جو کہ کافی زیادہ تیمپریچر ہے تو 3 گرامز سے بڑھ کے جو سولو بلیٹی ہے it becomes 99.3 گرامز can you even imagine یہ تو تقریباً جتنا پانی ہے اتنا ہی آپ اس کے اندر بوریکس مکس کر سکتے ہو 100 ڈگری سلسیس کے اوپر جا کے جبکہ جب آپ نے دیکھا تھا کہ 10 ڈگری سلسیس پہ آپ تھے تو صرف 3 گرام 100 گرامز کے اندر مکس ہو سکتے تھے ٹھیک ہے 100 گرامز کے اندر 3 گرام کا تو یہی مطلب ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک پورا گلاس تھا اور ایک اب چھٹکی صرف بیٹ میں مکس کر سکتے تھے لیکن اگر آپ کے پاس 100 ڈگری سلسیس تیمپریچر ہے تو آپ بہت زیادہ almost جتنا آپ کے پاس گلاس میں پانی ہے اتنا ہی بوریکس ڈال دو وہ ڈیزولو ہو جائے گا ایک چیز آپ کو کلیر ہو جانے چاہیے that solubility is directly proportional to temperature for borax ایک اور جو borax کی physical property ہے وہ اس کی crystallization ہے crystallization اب آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے ویسے اب اپنے جونئر classes کے اندر پر چکے ہو کہ crystallization کی کیسے جاتی ہے یہ crystals جو ہوتے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں آپ کے chemistry کے لاب کے اندر اکثر آپ کو ایک compound دے دیا جاتا ہے آپ اس کے crystals بناتے ہو آپ نے بنائے بھی ہوں گے copper sulfate وغیرہ کے اب crystals بنانے کے لئے first of all آپ یہ کرتے ہو کہ آپ پانی کے اندر dissolve کرتے ہو جس بھی چیز کو آپ نے crystallize کرنا ہے ٹھیک ہے اس salt کو یہ آپ کے پاس کوئی salt تھا اس کے آپ نے crystals بنانے ہے تو first of all what you do کہ آپ اس کو پانی کے اندر dissolve کر دیتے ہو آپ جب پانی کے اندر اس کو dissolve کر دیتے ہو تو پھر آپ تب تک mix کرتے رہتے ہو جب تک مزید salt ڈالنے کی گنجائش نہ ہو and اس state کو ہم بولتے ہیں saturated solution یعنی آپ نے solution کو اس حد تک saturate کر دیے بھر دیا ہے کہ اس سے علاوہ آپ مزید salt اس کے اندر mix کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ saturated solution بنا لیتے ہو اور اس کو then you heat it up آپ heat کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ heat سے آپ کو پتا ہے کہ solubility بڑھ جاتی ہے یعنی اب مزید salt ڈالنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے اب آپ تھوڑا اور salt ڈالتے ہو اس کے اندر اور مزید salt ڈالنے کے بعد ایک وقت دوبارہ ایسا آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر salt ڈالنے کی گنجائش نہیں رہتی اور اس کو ہم بولتے ہیں then super saturated solution i would recommend اگر آپ میں سے کسی نے یہ چیزیں بھول چکی ہوئی ہیں آپ کو یہ کیا ہوتی ہیں تو آپ ایک دفعہ کھول کے ان کی definitions دیکھ لو یا گوگل کے اوپر آپ سرچ کر کے دیکھ لو کہ what are saturated solutions and super saturated solutions پھر آپ super saturated solution جب بن جاتا ہے پھر آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہو you allow it to cool down اور جب وہ تھنڈا ہوتا ہے تو آپ کے پاس crystals produce ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تھنڈا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر سے پانی جو ہوتا ہے وہ evaporate ہو جاتا ہے evaporation ہو جاتی ہے پانی کی and finally you get crystals of the salt i repeat the whole process first of all آپ ایک salt لیتے ہو پہلے تو آپ یہ کرتے ہو کہ پانی لیتے ہو ٹھیک ہے پانی سوری ہم blue color کا پانی لیتے ہیں یہ آپ کے پاس تھا پانی آپ پانی کے اندر کیا ڈالتے ہو آپ کوئی بھی salt مثلا یہ yellow color کا ایک salt ہے یہ آپ بیٹ میں mix کرتے ہو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ مزید mix کرنے کی position میں نہیں ہوتے کیونکہ solution saturate ہو چکا وہ ہوتا ہے بھر چکا وہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ salt بیٹ میں mix ہی نہیں ہو رہا ہوتا then you heat it up ٹھیک ہے آپ temperature raise کرتے ہو اور پھر temperature raise کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ مزید گنجائش پیدا ہو جاتی ہے salt mix کرنے کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ solubility is directly proportional to temperature پھر آپ کیا کرتے ہو کہ مزید گنجائش چکے بن گئی ہے آپ مزید salt add کرتے ہو ٹھیک ہے you further add salt into it ایک دفعہ پھر یوں ہوتا ہے کہ مزید salt ڈالنے کی گنجائش نہیں رہتی اور اس وقت جو solution is called super saturate solution اور پھر super saturate solution کو جو آپ تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہو تو آپ کے پاس crystals produce ہو جاتے ہیں اور پانی جتنا بھی ہے وہ سارا evaporate کر جاتا ہے یا پانی جو ہے کچھ evaporate کر جائے گا اور باقی کیا ہوگا اس کے ساتھ attach ہو جائے گا crystals کی فارم میں ٹھیک ہے and that is actually called water of crystallization water of crystallization so now i hope you do recall or remember کہ crystallization کیا چیز ہوتی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ borax جو ہے وہ کس طریقے سے crystallize ہوتا ہے borax کو اگر آپ 62 degrees celsius سے کم temperature رکھو یعنی borax جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ crystallization کے لیے آپ کو temperature raise کرنا پڑتا ہے اگر تو آپ 62 degrees سے کم temperature کے اوپر ہی crystallization کروا دو 62 سے کم temperature کے اوپر ہی crystallization کروا دو تو آپ کے پاس borax ڈیکا ہائیڈریٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے جبکہ اگر آپ 62 degrees celsius سے زیادہ temperature لے جاؤ یعنی چونکہ آپ نے heat کیا تھا تو آپ نے basically temperature raise کیا تھا نا یعنی آپ نے temperature raise کیا تھا تو اگر آپ بہت ہی high temperature پر لے جاؤ اور پھر ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ اس کو چھوڑو اور supersatuted solution بناو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈیکا ہائیڈریٹ بنے آپ کے پاس borax pentahydrate پروڈیوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی کیا formulas ہیں you should know it by now Na2 B407 pentahydrates 5 water of crystallization جو میں نے بتایا تھے وہ molecules اٹیچ ہو گئے اس کے ساتھ similarly جو آپ کے پاس ڈیکا ہائیڈریٹ ہے اس کے اندر you have Na2 B407 dot 10 H2O molecules attached to this this is it for the physical properties of borax in the next lecture we'll talk about the chemical properties of borax اور ہم دیکھیں گے کہ borax کس طریقے سے مختلف reactions produce کرتا ہے کو باییڈیوز کس طریقے سے vیایڈوز باییڈیوز ڈیکھیں گے